چلے تمام تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں بی جے پی کا شکتی پردرشن آپ نے دیکھا فلحال ششیمون بھی ہمارے ساتھ جڑے ہمارے سے ہوگی ششیمون آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں کیا تصویر ہے آپ کے آس پاس دیکھیں شاردہ کانگریس کے پرتیاشی ربو شرمہ نے نومینیشن فائل کر دیا ہے ربو شرمہ باہر بھی آ چکے ہیں آپ سے تھوڑ دیر پہلے انہوں نے پریس سے بات کی تب وہ اپنی بات بتا رہے تھے کہ کن مددوں کو لے کر کے وہ شیطر میں جائیں گے جنتا کے بھی جائیں گے ربو شرمہ سے بات کرتے ہیں رگو جی رگو جی کن مددوں کو رگو جی کن مددوں کو لے کر کے کن مددوں کو لے کر کے آپ جنتا کے بھروپ آپ سب ایک کار دینا بھائی سب باہر دی اجبیر زلے کا وکاس ٹھپ ہے پچھلے چار سال سے راجستان میں سرکار نام کی چیز نہیں ہے اور آم آدمی دکھی ہے کسان آت پتیا کر رہا ہے بے روزگار سڑک پہ گھوم رہا ہے مہنگائی آسمان چو رہی ہے اور ویعاپاری تھگا سا محسوس کر رہا ہے جی ایس ٹی کبھی نوٹ بندی یہ نئی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں انہوں نے آم آدمی کی ملت جندگی سے نبالہ چھیننے کا کام کیا ہے وہ بدلہ لے گی پبلک اور یہ اپچناو کانگریس بھاری بہومت سے جیتنے جا رہی ہے یہی مددیں ہیں جو دھوکہ ہوا ہے پبلک کے ساتھ اور ہم آواز بنیں گے آم آدمی کی آواز بن کر لوگ سبا میں ان کی آواز کو میں رکھوں گا تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی سمپیتی کو انکیش کیوں کرنا چاہتی ہے جن کے پاس اپلپدیاں ہو جن کے پاس تھوز کام ہو ان کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ چل جائے گا جب پیٹی کھولے گی ایک تاریخ کو ریجلٹ ہے بی جے پی کو اپنی اصلیت کا پتہ ایک تاریخ کو چلے گا جب پیٹیاں کھولے گی اور لاکھوں وٹوں سے کونگریس جیتے گی تب ان کی آنکھیں کھولے گی یہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ارہ نظر آ رہا ہے آپ کے ایکسپیرینس کے آپ کے پولیٹیکل ایکسپیرینس کے سامنے جو دام سروب لاما نئے ہیں کیا اس کا فائدہ آپ کو ملے ہم فائدہ لفظام ہم پوزیٹیف پولٹیس کرتے ہیں پوزیٹیف پولٹیس کرتے ہیں دام سروب لاما نئے بچے کے برابر ہیں ہم کوئی دوست پرچار اس کے خلاف کرنے والے نہیں پرمپر آگت روپ سے سامرلال جات کے خلاف آپ نے چناؤ لڑا تھا اس کے بعد میں آپ نے چناؤتی بھی دی تھی جب پری سیمن ہوا تھا کہ آپ سامرلال جات کے ایکری سے آ کر لڑ لیں تو اب اس چناؤتی کا کتنا اثر رہے گا آپ دیکھو وہ بچہ ہے وہ بھی میرے بچے کے برابر ہیں اور وہ راجنیتک دل کے پرتیاسی بنے ہیں تو میں تو ان کے خلاف بیتیگت کوئی ٹپنی کروں گا نہیں لیکن جنتہ بہت سمجھتی ہے کہ ہمارا ہمارا فائدہ کہاں ہے کون لوگ سبا کے لیے یوگی امیدور ہو سکتا ہے یوگیتہ پیمانہ سناؤ کے اندر بی جے پی کا کہنا ہے کہ ابھی اجمیر سمسدیک شیطر کی آٹھ ویدان سبا سیٹوں پر بی جے پی کابی جا اور اس کا فائد یہ ان کا گھمنڈ بول رہا اسی گھمنڈ کو توڑے گی پبلک تو کونگریس کے پرتیاسی رغو شرما کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھمنڈ کو جو بی جے پی کے نیتا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آٹھ جو آسمبلی کانسٹوینسی ہیں ان سبی پر بی جے پی کے ویدائک ہیں اس کو رغو شرما ان کا گھمنڈ بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس گھمنڈ کو بی جے پی توڑے گی سشمو نے ایک اہم سوال جو آپ نے بھی کیا کہ کیا رام سروپ لامبا کا جو انبھاو ہے کم انبھاو ہے اس کا فائدہ انہیں مل سکتا ہے اسی لئے طور پر انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے کے سمان ہیں اور یوگیتہ کا یہ چناہ ہے یوگیتہ کے طور پر وہ خرے اتریں گے اسی لئے جنتاں ان کے ساتھ رہے گی کیا یہ ماحول میں محسوس کر پا رہے ہیں آپ بات دیکھئے شاردہ جہاں تک ماحول کی بات ہے اور رگو شرمہ کے اس بیان کی بات ہے جو انبھاو کی بات کو لے کر کے کہہ رہے تھے تو رگو شرمہ خود یہ کہتے آئے ہیں آپ سے تھوڑ دیر پہلے انہوں نے یہ کہا کہ رام سروپ لامبا کا رازنیتک انبھاو بڑا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ وہ ان کے خلاف گکتیقت بیان نہیں دینے کی بات بھی کر رہے ہیں انہیں اپنے بیٹے کے برابر بتا رہے ہیں بیٹے کے سمان بتا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خود کا ان کا جو انبھاو ہے وہ پچیس سال سے زیادہ کا رازنیتک انبھاو ہے ایسے میں کہیں یہ جو دس مہینے ہیں یہ رام سروپ لامبا کے لیے پولٹک سیکھنے میں ہی نہ نکل جائیں یہ ان کا دعویٰ ہے اور اسی آدھار پر وہ اجمیر کی جنتہ کے بیٹ جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ اجمیر کی جنتہ کی وہ لوگ سوا میں آواز بنیں گے یہی آدھار ان کے ووٹ مانگنے کا بھی ہوگا بنے رہے ہمارے ساتھ مانویر کے پاس جا رہے ہیں مانویر آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں تمام دلچسپ تصویریں الور اور اجمیر سے دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ آج ستہ کا سنگرام کی کافی کچھ حلچل ہمیں دیکھنے کو مل رہی چاہے بات بی جے پی کی کرے چاہے کانگریس کی کرے لیکن مانڈل کڑ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کس طرح کا سیاسی ماحول آپ محسوس کر پا رہے ہیں آپ کے آس پاس کافی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں مانویر سے سمپک نہیں ہو پا رہا ہے بہرال یوگیش آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں آپ کے آس پاس تمام سیاسی حلچل دیکھنے کو ملے گی جن سبھا یہاں پر ہو نیا ہے شکتی پردشن بی جی بی کا تمام دیکھنے کو ملے گا فلال کیا آپ ڈیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آج کے دن شک آج بدوار کا دل ہے آج ہمارے تینوں ستانوں پر اجمیر پر مادلگڑ پر اور البر کے لوگ سبخشت پر آج ہمارے پتیاشی نامنکن پر بھر گئے ہیں اور بہت کے ادسا کے ساتھ ہمارے کاری پرتا اس میں شامل ہو کر ہمارے پتیاشیوں کا نامنکن بھروا رہے ہیں کس طرح کے رنیتی کے ساتھ بی جی پی ان تینوں اپنیو ملدانی 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 ہے الگرہوں کے الگرہ بستانی مردے بھی ہیں ان مدو کو لے کر بھی اور کس طرح سے مکملکری وصندرہ راجے کا فیش سامنے ہوگا موڈی کا فیش سامنے ہوگا لیکن کیا اسطانی اسطر پر رنیتی پاٹک رہے ہیں دیکھیں اسطانی اسطر پر جو ہماری بھوستر کی جو ہماری ٹیم ہے جو بھوستر کی جو کمانڈ کرتی ہے وہ ٹیم ہماری پون روپ سے برجہ سے یکت تیار ہے اور وہ بھوستر پر کام کر کے جو ہماری کینج سرکار کی یوزنہ ہیں جو ہماری پردیش سرکار کی یوزنہ ہیں جو ہماری دیش کے پردان منتری آدھنیا نینوائی موڈی جنے گریب کلیان کی جو یوزنہیں بنائی ہیں راجستان پردیش کی مکمل منتری آدھنیا وصندرہ راجے جنے جو گریب کلیان کی یوزنہیں بنائیں جن یوزنہوں کا جو لاب عام جن تک نیچے تک پہنچا ہے ان سبھی یوزنہوں کو لے کر کہ ہمارا کارکرتہ اس چناف کے سمندر میں اترا ہے اور نشی روپ سے ان یوزنہوں کا لاب نیچے تک پہنچا ہے کانگریس نے تو آج تک کیول ماتر نعرہ دیا کہ ہم گریبی ہٹائیں گے گریبی مٹائیں گے پرم تو کانگریس پچپن ورسوں تک راج کرنے کے بعد بھی نہ تو گریبی ہٹا پائی نہ گریبی مٹا پائی بلکہ برستہ چار کے مادیم سے اس گریب یقتی کے مہنگائی کی مار سے اس گریب یقتی کی کمر کو توڑنے کا کام کیا کانگریس نے آج گریب آدمی پہلی بار اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں ہمارے دیش کے پردھان منتری آدھانیہ نیندبائی مہودی جی کے نتتوں میں ہماری راجستان پردیش کے مکہ منتری آدھانیہ وسندہ راجے کے نتتوں میں گریب آدمی اپنے آپ کو مکھے دھارہ کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کر رہا ہے آج گریب آدمی کے آنسو پوچھنے کا کام کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار نے کیا آج گریب آدمی کے چہرے پر مسکرات لانے کا کام کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا آج آپ دیکھئے گریب آدمی بھی گریب مہیلا بھی اپنے گھر کا کھانا آج گینس کے چولے سے بنا رہی ہے کانگریس کے دارج میں تو لکری کے دھویں سے وہ کھانا بناتی آج راجستان پردیش میں ایک گریب اکتی اپنا ہارٹ کا آپریشن ہسپتال کے مادیم سے سرکار بھاما شاہ سواستی بھیما یوزنہ کے مادیم سے مفت کروا رہا ہے اس کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑ رہا تو اس پرکار کی جو ہماری یوزنہ ہیں جس پرکار سے راجستان پردیش کا بکاس آدھانی و سندہ راججے نہیں کیا ہے راجستان پردیش کو پونہ وکشت پردیشوں کی شہنے میں لگر کے کڑا کیا ہے ان سبھی کاموں کو لے کر کے ہم جنتہ کے بیچ میں جائیں گے ایک جبابدہی سرکار ہم نے دیا ایک پاردرشی سرکار ہم نے دی ہے ایک جو سب سے جاتی ہے مزاز ہیں اس میں تقریباً ڈائی سے تین لاکھ ووٹ میر مسلمانوں کے ہیں جو اپنا بہت نیرنائک مانے جاتے ہیں اور بی جی پی کو ووٹ ان کا بہت کم پرسنٹیج ملتا ہے ملتا ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں کانگریس نے آج تک دیش کو جاتیوں میں بھانٹ کر کے سطح کو ہتھیانے کا کام نہیں کیا ہم نے کبھی دیش کو جاتیوں میں بھانٹنے کا کام نہیں کیا اور ہم جاتی ہے آدھار کی ہم راجیتی نہیں کرتے ہم کرتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہمارے دیش کے پردان منتری آدھانیہ نندبھائی مہودی جی نے نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ایک نعرہ اور دیا کہ دیش کی ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کو ساتھ لے کر کے ہم اس راست کا نرمان کریں گے راست کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے راجستان پردیش کی مکہ منتری آدھانیہ و سندہ راجی جی نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ راجستان پردیش کی چھتیس کی چھتیس قوموں کو ساتھ لے کر کے ہم اس راجستان پردیش سے وکاس کریں گے اس لئے ہم جاتی آدھار پر ہم بھارتی جنتہ پارٹی راج نیتی نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی سدھانتوں کی راج نیتی کرتی ہے وکاس کی راج نیتی کرتی ہے ایک جواب نہیں سرکار دینے کی تاج نہیں لیکن اشوک جس طرح سے کانگریس ایک نظر آ رہی ہے اشوک گروہ فرنسیل پر بیٹھے ہیں سچ پائرٹ گاڑی چلا رہے ہیں جوشی ساتھ ہیں یہ جو کومیونیشن جو آپ پاس میں بکھرا ہوا ساتھ آتا تھا پہلے ان چناؤں میں ایک دکھا یہ ان کو دکھاوا کرنے کی کیا جن ہوتا ہے ساتھ ہیں تو من سے ساتھ ہو کھالی گاڑی چہرانے سے ہم ساتھ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا کانگریس آج بکھری ہوئی ہے آج کانگریس کا وجود پورے دیش میں سماپ تو ہو رہا ہے آج کانگریس پورے دیش میں سمٹی جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل پورے دیش میں کلتا جا رہا ہے اس کا میں نے کہنا ایک ہی کارن ہے کہ دیش کی جنتہ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ کانگریس نے دیش کو جاتیوں میں بانٹ کر کے ستہ کو ہتی آنے کا کام کیا آج دیش ایک مست ایک ہے آج دیش پورا سنگٹیت ہے آج دیش کی سب ہی جاتی ہیں اپنے آپ کو سنگریت کرنے کا کام کر رہی ہیں اس کے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اس جو بات ہے الور میں آپ نے پرانے نیتہ پر دعو کھلا دو جڑیاں ایسی رہی جہاں بلکل نئے چہروں گوتا رہا کہ الور میں کوئی آپ کو نئے چہرہ نہیں بلا دیکھئے ہمیشہ ہم ایک رائی شماری کے مادیم سے ہم ہماری پتیشی کا چین کرتے ہیں رائی شماری بھی ہم پبلک سے بھی لیتے ہیں اور رائی شماری جو ہمارا بوتس لکھا کارے کرتا ہے اور پردیش لکھا کارے کرتا ہے جو اس لوگ سبہ میں رہتا ہے ویدان سبہ میں رہتا ہے ان سے ہم رائی شماری کرنے کے مادیم سے جو ایک مت نام ہمارے پاس آتا ہے ہم اس پتیشی کی گوشنا کرتے ہیں ہمارے ہم پریوار بات نہیں چلتا ایک درتی بیٹھ کے ٹکٹ فائنل نہیں کرتا ہم نے راجستان پردیش میں پارلیمنٹی بھوٹ کی بیٹھر بیٹھی اس بیٹھر میں یہ نرنے لیا تو بہتی زیادہ دیکھ باہر جانکاری کر کے نرنے کر کے ہم پرتیاشی کا چین کرتے ہیں نہ تو ہم پریوار بات پر چلتے ہیں نہ ہم جاتی بات پر چلتے ہیں دیکھیں ڈیموکرسی ہے لوگ تنتر ہے پرجا تنتر ہے سب کو اپنا عدھگار ہے چناؤ لڑنے کا مکہ منتری کی کس طرح کے چناؤی دورے رہیں گی مکہ منتری جی نے تو اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھو گا ہر ویدان سبب میں مکہ منتری جی نے ایک دن دینے کا کام کیا ہر ویدان سبب ایک دن میں وہاں کے سب ہی ورگوں سے انہوں نے ملاقات کری وہاں ہمارے بوتھ تک کے کارکتہ سے one to one انہوں نے انٹریکشن کرنے کا کام کیا اور جتنے بھی وہاں کی جو سمجھیں جو پرابلمز تھی ان کو لینے کا کام کیا ان سمجھوں کا سمادان کرنے کا کام کیا اب پھر پہنے مکہ منتری جی نشتی روپ سے کیونکہ ایک پریوار کا چناؤں ہے اور مکہ منتری جی پریوار کی صدد سے ہے اور جب پریوار کا چناؤں ہوتا تو پریوار کے سبھی صدد سے اس چناؤں میں جاتے ہیں تو مکہ منتری جی نشتی روپ سے پورے لوگ سبب میں ایسا کہا جا رہا ہے یہ جو چناؤں ہے یہ وہ سختہ کا سیمی فائنل ہے ایک طرح سے کہا جائے تو لیٹمس ٹیسٹ کی طرح ہے یہاں جو جیتے گا اس کا اثر اگلے ویدھان سبا کی چناؤں پر پڑے گا دیکھیں سچین پائلٹ جی نے تو جب آج سے چھ سات مہینے پہلے دھولپور کا ایک چناؤں تھا تب بھی سچین پائلٹ جی نے کہا تھا جو کانگریس کی بی سی سی چیف ہیں کہ دھولپور کا چناؤں اس بات کو تیہ کرے گا کہ راجتان پردیش میں ویدھان سبا کی سرکار کیسے چل رہی ہے اور دھولپور کا جو ویدھان سبا سیٹ ہے وہ پرم پر آگت کانگریس کی ہے وہاں پر چودہ بار چناؤں ہو ہو ویدھان سبا کے چودہ میں سے تین بار کیون مات بھارتی جنتہ پارٹی کا پتیاشی جیتا ایک بار تو بہرسنگ جی اور ایک بار ویدھان سبا جی اور ایک بار سگیر جیتے اور باقی گیارہ بار وہاں پر کانگریس کا پتیاشی ہمیشہ جیتا آیا اس ویدھان سبا کی سیٹ کو ہم نے 38,000 سے ادھگ مطوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پتیاشی جیتا تو یہ تو آپ مان کے چلیں کہ پورے راجستان پردیش کی جنتہ اور دھولپور کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ کیے گئے بستندہ جی کی دوارہ کیے گئے ویقاس کے کاموں کو لے کر کے پورا بھارتی جنتہ پارٹی کا پتیاشی جیتایا اور نشتی روپ سے سچین جی کہہ رہے ہوں گے یہ صرف سیمی فائنل ہے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا تو سیمی فائنل مالے ہیں ہم تو سیمی فائنل بھی جیتیں گے اور فائنل بھی جیتیں گے دیکھیں دعویٰ ہے بی جی پی کے پردیش کے مکھیا کا سنویٹھن کے مکھیا کا کہ یہ سیمی فائنل اگر سیمی فائنل اس کے لئے تو وہ یہاں پر جیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تینوں اپچناوں میں بھاری متوں سے بی جی پی کا کمل پہ لے گا بلکل یوگیش اور یہ دعویٰ اپنے آپ میں ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کیونکہ اب ایک کانفیڈنس ضرور بی جی پی میں بنا ہوا ہے لیکن کانگریس بھی تمام تیاریوں کے ساتھ موجود ہے تمام عروفوں کے ساتھ موجود ہے یا یوں کہیں کہ وعدہ خلافی کی عروف بھی لگائے جا رہی ہیں فیلحال اپ ڈیٹ یہ بھی چاہیں گے کیونکہ وہاں پر خاص آگے کارکرم رہنے والے ہیں یوگیش آگے کس طریقے سے کارکرموں کا سلسلہ بی جی پی کی طرف سے رہے گا پہلے چناؤں کارل ہے جو کہا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک سباہ ہوئی ہے سباہ کے بعد ایک ریلی کے طرف پر جنوز کے ریلے میں سبی اکترز نیتا پہنچیں گے ریکیٹ اور وہاں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن کیونکہ ایک چھوڑس بریک کیلئے ہم یہاں پر رکنا ہوگا اور بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ اسے طریقے سے جارے رہے گا بنے رہے ہمارے ساتھ بریک کی بات ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے تو اج میر کی بات کریں لوگ سباہ اپ چناؤں کا خواہ سانیاں شروع ہو چکا ہے بی جی پی پرتیاشی رامسوروپ لاما نے نامانکن داخل کر دیا پٹیل میدان میں فلال بی جی پی کی جن سباہ چل رہی ہے منٹری راجیندر راٹھوڑ کرن مہیشوری واسودیو دیونانی انیتا بھدیل تمام دگج یہاں پر موجود پورو سانسد راسہ سنگ راوت بی جی پی نیتا مکیش دادھیچ راج کمار بھوٹڑا سلسلسدی سچے شترگن گاؤتم سوریش راوت سمیت زلے بھر کے پرمکھ نیتا موجود ہے فلال یہ تصویر ہے اس دوران کی جب رامسوروپ لاما نامانکن داخل کرنے پہنچے تھے لیکن جن سبھا فلال پٹیل میدان میں چل رہی ہے جہاں پر تمام بی جی پی دگج اٹھے ہوئے بی جی پی دگج انہیں منچ سے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ نامانکن داخل کرنے کے دوران اور اس جن سبھا میں جس طریقے سے بی جی پی کے ساتھ بھیڑ موجود ہے اس سے کہیں نہ کہیں رامسوروپ لاما نے پہلا میدان جیت لیا ہے یہ چپڑی نہیں ہوگی آپ سبی سے یہی نیوزن کرتے ہوئے کہ ہم چہتے ہیں کہ آدھرنی ساوالال جی نے جو رجمیل جیے کے جو سفا میں جو وکات کرے اور جو وکات ادھونے رہ گئے ہیں انہیں ہم پورا کرے تو آپ سبی سے ہاں چور کا نیوزن ہے کہ گھردی سارک کو یہ اپنا جوش منج سے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ تمام بی جی پی کے دگز یہاں پر موجود ہیں اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ یعنی عام جرطہ کا ساتھ بی جی پی کے ساتھ موجود اور چناف کے دن ضرور یہ ساتھ بنا رہے ہیں آپ سبی سے یہی نیوزن کرتے ہوئے کہ ہمیں بی جی پی امید بار رام سوروپ لامبہ نے نامانکن داخل کر دیا ہے بھاری بھیڑ کے ساتھ رام سوروپ لامبہ نامانکن داخل کرنے پہنچے اور اس کے بعد اب جن سبھا جو چل رہی ہے پٹیل میدان میں اس کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلے تصویر جن سبھا کی سیدھے تصویر آپ کے سامنے اس کے ساتھ دوسرے تصویر رام سوروپ لامبہ جب نامانکن داخل کرنے پہنچے میڈیا سے باتچیت میں حالانکہ انہوں نے جس طریقے سے جواب دی بہت کم شبدوں میں اتنا ہی کہا کہ ان کے پتا کا اشیرواد ان کے ساتھ ہے اور ان کے پتا کی کیے گئے کاموں کی وجہ سے جنتہ انہیں اسی طریقے سے صحیح اگدے گی اس کے علاوہ بی جی پی نے وکاس کے کارے کیے ہیں اور وکاس کے کاروں کی وجہ سے ہی جنتہ بی جی پی کے ساتھ رہے گی لیکن اس کے ساتھ ہی کانگرس امیدوار اگو شرما نے بھی نامانکن داخل کیا ہے اسی میڈیا سمارتہ سشی مہنش شرما سے خاص پاتچیت میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پردیش میں اور خاص طور پر اجمیر میں کسان پریشان ہے جنتہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جی ایس ٹی کے مددے اور ویاپاریون کی پریشانی یہ تمام وہ باتیں ہیں جنہیں لے کر چناؤ میدان میں اتر رہے ہیں اور ایک تاریخ کو بی جی پی کو اس کا جواب بھی چناؤ پرینام کے دن مل جائے گا اس کے ساتھ ہی رام شروپ لامبا کو انہوں نے کہا کی کیونکہ راجنیتی میں انبھو نہیں ہے اور اسی لحاظ سے انبھو کے آدھار پر یوگیتہ کی آدھار پر جنتہ رگو شرما یعنی کانگرس امیدبار کو وجہی بنائے گی پہرال دعویٰ دونوں ہی پارٹیوں کے طرف سے اپنے اپنے لئے کیا جا رہا ہے ادھر الور کے اگر ہم بات کریں رکٹر جسونت یادہ نامانکن آج داخل کریں گے بی جی پی دگج آج الور میں جھٹیں گے اور جن سبح یہاں پر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے بی جی پی پردیش ادھکش اشوک پرنامی کو آپ نے سنا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جی پی کی جیت پہلے سے ہی تیہ ہے کیونکہ غریب جنتہ کے چہروں پر مسکان لانے کا کام بی جی پی نے کیا ہے آج کے دن بی جی پی کے تینوں امیدواروں کا نامانکن داخل کرنے کا دن چنا گیا بی جی پی پردیش ادھکش نے آج کے دن کو شب بتایا اور خاص طور پر کہا کہ آج کا دن ہمارے لئے بہت خوش قسمتی والا دن ہوگا الور سے بی جی پی پرتیاشی ڈوکٹر جسونت یادہ بھی آج نامانکن داخل کریں گے فلحال اجمیر سے رام سروپ لامبا کے لئے پٹیل میدان میں جو جن سبھا ہو رہے ہیں اس کے سیدھی تصویر آپ دیکھئے جس کا تلیتر نہیں ہو اور اس کو بچانے کا کام کیا ان کے مقیم انتری نے عصوب کی کہلات نے اور اس وقت بھیلوں ستی نے اس سیڈھی کو دیکھا تھا انہوں نے سیڈھی بھنگوئی میں سواب دیکھا گیا تھا رکو شرما کا انورمنٹ کے ساتھ عصوب کی کہلات کا کیسے انورمنٹ تھا میں اس بات کے بعد جب ہو رہا ہوں آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں ایسے چارتر ہی ان لوگوں کو کہ ہم یہاں سے ہمارا لوگ شبہ کا سانسٹ بنا کے بھیلتا جاتے ہیں جس دعوال آنی چاہتے ہیں لوگ پر پیاؤ لگا کے پانی ملاتے ہیں انہوں نے ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر جہانی میں پیاؤ نہیں پانی کی ٹنکی لڑا کے پانی بلایا اس ساوال آنی چاہتے ہیں پتر رام شروپ لاما کو آپ لوگ اگر واقعے میں ساوال نیچار کو آپ کی سچے سٹانجی دینا چاہتے ہیں تو رام شروپ لاما کو انتیس ساری کو اتنے بٹن دبائے اتنے بٹن دبائے جو ہم نے پرینٹ کیا ہے لڑن دبائی موگی نے پرینٹ کیا ہے یہ چنانوی مددیں ہیں چنانوی بھاشن ہیں جسے آپ سن پا رہے ہیں اور نتیجے یعنی جب الیکشن کے ریزلٹ سامنے آئیں گے اس دن تمام یہ سب بھی دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ اثر ہوا ہے برائے لیکشن کے ریکے کے لیے رکھ رہے ہیں میں نے رہے مرزا